بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دو کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے رات کو سونے سے پہلے تین عدد خجوریں کھانے سے انسان کبھی بڑا نہیں ہوتا روزانہ نہایا کرو کھارش کا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا کچھا امروب کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا میٹھی چیز کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں حلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے روزانہ تین خجوریں کھانے سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جویں مر جاتی ہیں اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بر بیمار نہیں ہوتا جو مرد یا عورتیں اپنی چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماتر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں اسے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا جامن کے پتے چبانے سے گلہ خراب نہیں ہوتا بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے کمردر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے بھیئیں آم کا اچار بناتے وقت آم کی گھٹلیوں کو مت پھینکیے بلکہ کچھ گھٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں پیٹ درد میں بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پیلی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی نمکین چیزوں کا کسرت سے استعمال کرنا بینائی کیلئے مزر ثابت ہوتا ہے چکندر کے پتوں کو اُبال کر اس کے پانی سے سر کو دونے سے سر کی خوشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہیں رنگت نکھر جاتی ہیں خجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے حمل نہ ٹھیرتا ہو تو نیہار مو انار کھانے سے میدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھیر جائے گا جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہیں دودھ جلے بھی کھانے سے سردرد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤں کو بھی ٹھیک کرتی ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ ناریل کا تیل استعمال کریں آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے زیادہ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے انجیل کھاؤ جوڑوں کا درد گائپ ہو جائے گا جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہیں خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس بھی ہے اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بکھارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمر رہے گا پیٹ کی گیز دور کرنی ہے تو سوکھا پدی نہ کھاؤ پیٹ کی گیز ختم ہو جائے گی مستقل رہنے والی شدید خانسی پھپڑوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہیں اگر تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جائیں یہ کینسر ہونے کی نشانی ہے اگر آپ کی سر کے بار جڑنے لگے ہیں تو اُبلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نیہار موں پدینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھوریاں دور ہو جاتی ہیں سفید مرگے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں بکری کے دودھ میں شہر ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہیں اچانک بکھار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بکھار فوری دور ہو جاتا ہے کھربوزے کے بیچ کھا لینے سے ریڑ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی کچھے سیپ پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر حاملہ عورت کیلہ کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلہ ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بن گوبی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے دینگی بکھار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بکھار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں صبح اٹھ کر اچھے سابون سے دولیں اگر شگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگل لینے کی صورت میں اس پگول کا چھلکہ پانی میں ڈال کر پی لیں اسے یہ آسانی سے نکل جائے گا کچھا انار کھانے سے گریز کیا کرو کیونکہ کچھا انار گردوں میں پتھری پیدا کر دیتا ہے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے اردگرد تھوڑی سے پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند ہی دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کرتی ہیں ادرک کھانے سے جلد لال سرک رہتی ہیں اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں وزن کم ہوتا ہے سب چائے پینے سے پیڑ کی چربی بڑھتی ہیں شیملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا نہار موں مسواک کرنے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پتھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیس کیا کرو اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دارچینی کا استعمال کر لیا کرو زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہیں کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے اسے اپنے کھانوں میں لازمی استعمال کیا کرو دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہے رات کا کھانا دیر سے کھانے سے میدے میں سوجن ہو جاتی ہیں میدے میں تضابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں کیونکہ ہری میرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں جلن فوراں ٹھیک ہو جائے گی چینی کے برتن میں اگر لوگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں نہیں پڑیں گی اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا جاتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہیں کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو مہربانی کر کے پلاسٹک کے برتن میں مٹ ڈالیے کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کمزور حازمے والے افراد کیلئے کیلہ بہت نقصاندہ ہے اور کیلہ بلگم پیدا کرتا ہے کھانوں اور آنکھوں کی خجلی کو دور کرنے کیلئے پیروں کے انگوٹھوں پر کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے خجلی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کے چہرے پر اوئل رہتا ہو تو وہ چاول کا آٹا استعمال کریں جس کا گلہ بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے شگر لیول کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹھ اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددکار ہے دولے پتلے لوگوں کے لیے کیلے کھانے چاہیے اسے وزن تیزی سے بڑھتا ہے بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلہ ملا کر کھلائیں اسے آپ کے بچے موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں آم کا اچار بناتے وقت آم کی گھٹلے کو پھینکیاں مت بلکہ آپ کچھ گھٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں یہ پیٹھ درد میں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دونے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے کے فالتو بال بھی گائپ ہو جائیں گے ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے کھاواتین ایک چھٹکی کولونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں باوسیے کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھونے ہوئے چنے کھانے چاہیے اسے کافی آرام ملتا ہے امروت کی نرم اور نازک پتیاں چھبانے سے موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں مٹی کے کٹوری میں بادام پیس کر پیمپلز پر لکانے سے پیمپلز اور ان کے داگ دور ہو جاتے ہیں شگر کم کرنے کے لیے روزانہ ایک مٹھی بھونے ہوئے چنے کھانے سے شگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو بیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے اگر پاؤں کے تلے جلتے ہو تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تل لگانا چاہیے چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی حلدی اندرونی چوٹوں زکموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے حلدی کو دودھ میں یا پھر شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے کچھے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے اس سے گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے رات کو تانبے کے برطن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اس پانی کو پی لیں یہ سہت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اسے پینے سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں روٹی یا پراتھا بنانے کے بعد طوے کو ہمیشہ ایک سوتھی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے رکھنا چاہیے چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ آپ کا پیٹ پھول بھی سکتا ہے جن افراد کی ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو وہ روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس پانی میں ایک چمت شہد اور آدھا لیوہوں نے چوڑ کر پی لیا کریں مچھلی کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے جن لوگوں کو میدے میں گرمی ہو گئی ہو تو وہ سونفالہ پانی پیا کریں اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے اس پاگول کا چھلکہ لگتار نہیں کھانا چاہیے یہ جسم کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبار کھانا چاہیے بادام، کشمیش اور خجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراں طاقت ملتی ہیں انار کا اندر والا سفید چھلکہ کھا لیا کرو اسے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ترو تازہ اور بارونک نظر آئے تو وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کریں چینی کے برتنوں پر اگر داگ دبے پڑ جائیں تو انہیں صاف کرنے کیلئے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑیں چینی کے برتنوں سے داگ دبے دور ہو جائیں گے سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جائیں گے چہرے کے داگ دبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں صبح نیہارموں جیسے ہی آپ اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا لعاب یعنی کہ اپنا باسی تھوک جہاں جہاں پر دانے ہو وہاں پر لگائیے تین سے چار دنوں میں انشاءاللہ دانے بلکل ختم ہو جائیں گے میرے کہنے پر ایک دفعہ ضرور عزمہ کر دیکھئے تو آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا جن عورتوں کی سکن اوئلی ہو انہیں کسی بھی اوئل سے اپنے چہرے کا مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز وارٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے اس سے ان کی سکن کو اچھا موسٹرائزر ملے گا گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے اوئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں ان کے چہرے پر کبھی جوریاں نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ ترو تازہ اور جوان دہتی ہیں اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں اس سے سانس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے دیل کی مالش کر دو اس سے خشکی اسی وقت گائب ہو جائے گی جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں ان کو غبی بھی الرجی یا کھارش کا مسئلہ نہیں ہوتا نہار موہ دہیں استعمال کرنے سے پیڑ کی تضابیت دور ہو جاتی ہے کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے اس سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا دماغ کمزور ہے کھانے کے بعد گلکن کا استعمال کرنے سے آپ کی جلد نہیں لٹکے گی پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوگی ٹانگوں میں درد ہے یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو رزانہ صبح کے وقت آٹھ یا دس بادام کھا لیا کریں ناظرین نظر چیل جیسی تیز ہو جائے گی نظر کا بہترین علاج ایک ہفتے میں نظر بلکل پہلے جیسی ہو جائے گی اس کے لیے زیتون کا تیل لے لیں اب اس میں سرمے کو شامل کر لیں اتنا سرمہ ڈالیں کہ اچھی طرح تیل میں ڈوب جائے چار سے پانچ گھنٹے تک اسی طرح پڑھا رہنے دے اس کے بعد سرمے کی صلاحی سے اپنی آنکھوں میں لگائیں اس سے آنکھوں کی نظر بے پناہ تیز ہو جائے گی اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے سگرٹ کے دوہیں کے اندر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا بائیس بنتے ہیں اس لیے سگرٹ کے دوہیں سے بچنا چاہیے سگرٹ پینے سے گریز کریں کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونک آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا شگر کی بیماری میں کولونزی بڑی اہمیت کی حامل ہے تقریباً چار ہفتوں تک صرف چھے دانے فجر کی وقت اور عشاء کی وقت پانی کے ساتھ نگلیں انشاءاللہ شگر جڑ سے ختم ہو جائے گی ناکن کاٹنے کے بعد یا پھر گسل کرنے کے بعد اگوٹھوں پر زیتون کا یا پھر سرسوں کا تیل لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہ ہوگی کھانے کی بات میدے پر بوجھ محسوس ہوتا ہو یا پھر کھٹی ڈکا رہے آئیں یا کھانا جلدی حضم نہ ہوتا ہو یا پھر حازمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کی بات ایک چھٹکی پیسی ہوئی لونگ پھانگ لو چند دنوں کے اندر میدہ لا جواب ہو جائے گا اور کھایا پیا سب جلدی حضم ہو جائے گا جن کو گردوں کی پرابلم ہو جائے ان کے لیے ایسا علاج ہے جس سے انشاءاللہ گردے دوبارہ کام کرنے لگ جائیں گے چار عدد انجیر کے دانے رات کو ایک گلاس پانی میں بگو دیں صبح کو اس کو گرینڈ کر لیں اور ناشتے سے پندرہ منٹ قبل کھا لیں اکھروٹ کے چھلکے کو جلا کر گیرزوری بالوں پر رگر دینے سے گیرزوری بالوں کی افضائی شروع جاتی ہے ڈیلے بدن کو چوست کرنے کے لیے روزانہ انجیر کھایا کریں اور ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ کے اندر ڈال کر پی لینے سے سردیوں میں سردی نہیں لگتی کچھا انار کھانے سے گریز کیا کرو کیونکہ کچھا انار کھانا گردوں میں پتھری پیدا کر دیتا ہے کھانے کے بعد میدے پر بوجھ محسوس ہو یا پھر کھٹی ڈکاریں آئیں تو اس کی لیے ایک آسان سا علاج ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کھانے کے بعد ایک چھٹکی پسی ہوئی لونگ پھانگ لو چند دنوں کی اندر آپ کا میدہ لا جواب ہو جائے گا کھایا پیا سب جلدی جلدی ہزم ہو جائے گا جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہو تو وہ روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پھی لیا کریں اس سے ان کی شگر کی بیماری ختم ہو جائے گی روزانہ انگور کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے شہد میں لیمو کا رس ملا کر چاٹنے سے خاسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ